انڈیا کا خلائی مشن چاند کے کتب جنوبی پر گھندک سمیت کیا کچھ نون پایا ہے انڈیا نے گزشتہ ہفتے کامیابی کے ساتھ اپنا چندرین تھری مشن چاند پر اتار کر تاریخ رکم کی اور اس طرح وہ چاند کے جنوبی کتب کے قریب اترنے والا پہلا ملک بن گیا تھا چندرین تھری بیس منٹ کی کوششوں کے بعد چاند کی سطح پر اترا تھا اور اس منظر کو دنیا بھر میں لاکھوں افراد نے دیکھا تھا عوام کا کہنا ہے چالیس ہزار کا بل ہمیں تو کوئی اتنا ہدار بھی نہیں دے گا حکومت بجلی کے بلوں میں عوام کو رلیف دینے میں ناکام کیوں پچھلے مہینے ہمارا بجلی کا بل انیس ہزار آیا تھا ہم نے ہدار لے کر اسے پورا کیا ابھی تو وہ ہم ہدار واپس بھی نہیں کر پائے کہ اس مہینے کا بل چالیس ہزار روپے آ گیا ہمیں تو اتنے پیسے کوئی ہدار بھی نہیں دے گا پاکستان میں بجلی کے بلوں سے تنگ افراد کے لیے سورج امید کی کرن مگر اس پر کتنا خرچہ آتا ہے پاکستان میں بجلی کے بھاری بلوں سے سطح عوام جہاں ملک بر میں سراپا احتجاج ہیں وہیں کچھ گھر ایسے بھی ہیں جہاں بجلی کا بل اتنا نہیں آیا کہ وہ جے پر بھاری پڑے پاکستان کے لاپتہ افراد بھائی اور بطیجے کی گمشدگی کا غم اتنا ہے کہ اب ہمیں خوشی یاد نہیں بھائی اور بطیجے کی بازیابی کا انتظار کرتے کرتے میرے والد اس دنیا سے چلے گے جبکہ والدہ شب و روز ان کی یاد میں آنسو بہاتے ہوئے گزار رہی ہیں امان حان کو توشہانہ کے اس میں کس بنیاد پر رلیف مل سکتا ہے اور کیا وہ گھر جا سکیں گے اٹیک جیل میں قید سابق وزیر آزم امران حان کی توشہانہ کے اس میں سزا موطلی کی درخواست پر سمات آج اسلامباد ہائی کورٹ میں ہوگی جس سے قبل ان کے وقت کلاب پور امید دکھائی دیتے ہیں اور وہ جلد ہی رہائی پا سکتے ہیں اسلامباد کی ایک دو شہرہ کا نام خیابان سہروردی ہے یہ شہرہ دراصل حسین شہید سہروردی سے منصوب ہے جنہوں نے نو اپریل انیس سو چالیس کو آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس منقدہ دہلی میں متحدہ بنگال کے وزیر آزم کی حیثیت سے یہ قرارداد پیش کی کہ بنگال اور عصام کو بھی پاکستان میں شامل کیا جائے قائد آزم کی وفات کے بعد انہوں نے عوامی لیگ بنائی اور انیس سو چھپن میں وہ ایک سال کے لیے پاکستان کے وزیر آزم بھی بنے ملک میں مہنگائی چار سال کے پروجیکٹ عمران حان کی وجہ سے ہوئی مسلم نون کی جیف اورگنائزر مریم نواز نے کہا کہ ملک میں مہنگائی چار سال کے پروجیکٹ چیئرمن پی ٹی آئی عمران حان کی وجہ سے ہوئی گزشتہ روز مریم نواز نے ویمن ونگز کے عہدے داروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لڑ لے کی خاطر نواز شریف کو نہ آہل نہ کیا جاتا تو آج مہنگائی نہیں پاکستان میں خوشحالی ہوتی حادثہ اور سیالکورٹ موٹر وی ریپ کیس پیمران نے ڈراما حادثہ نشر کرنے پر پابندی آئیت کر دی پیمران نے نیجی ٹی وی چینل جیو انٹرٹینمنٹ سے نشر ہونے والے ڈراما حادثہ کے آن ائر کرنے پر فیل فور پابندی آئیت کرتے ہوئے معاملہ پیمران کی کونسل آف کمپلینٹس کو بھیجوا دیا سعودی ارب اربو ڈالر خرچ کر کے فوٹبال کی بڑی طاقت کیوں بننا جاتا ہے الحلال کلب سعودی ارب کی اول درجہ کی فوٹبال ٹیم ہے جس نے اچھا سر ٹروفیاں جیت رکھی ہیں اس کلب نے چار بار اے ایف سی چیمپینز لیگ بھی جیتی ہے اور یہ ایشیا میں فوٹبال کی سب سے کامیاب ٹیم سمجھی جاتی ہے سمجھ آدھری کا کولم اب اس میں نیپولی بیٹنگ کا کیا قصور قدیم عدب میں جہاں جہاں بھی ملتان کے کچھ خواہص بیان کیے گئے ہیں سب ہی میں گرمی قدر مشترک ہے ایشیا کپ کے افتتاحی میچ میں بھی اگرچہ میران کے اندر کا کھیل گرم جذبات سے تشنا ہی رہا مگر ملتان کی گرمی نے برحال اپنا رنگ ضرور جمایا ایشیا کپ میں پاکستان کا بہترین آغاز نیپول نے مقابلہ تو اچھا کیا لیکن پاکستان کسی وجہ سے نمبر ون ہے ایشیا کپ کا آغاز بلکل ویسا ہی ہوا جیسے اکثر افراد نے سوچا تھا اور پاکستان نے افتتاحی میچ میں نیپول کو 238 رن سے شکست دے دی اس میچ میں پاکستان نے بیلٹنگ کی شروعات میں مشکلات کے باوجود اختتام دھوائے دھار انداز میں کیا جس میں بابر عظم اور افتخار احمد کی جارہانہ بیٹنگ نیپولی بولرز پر ہاوی رہی اسی طرح پاکستانی بولرز نے بھی آغاز سے ہی غلبہ برقرار رکھا موسیقی